آج سے کافی سال پہلے دس پندرہ بیس سال پہلے برین ٹیومر ہتنا کامن نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ برین ٹیومر بڑا ہے اور اس کے ریشو میں انکریز آیا ہے ایٹ لیسٹ ٹویل پرسنٹ ایک لاکھ میں سے تقریباً دس سے بارہ لوگوں کو ہوتا ہے دماغ کی رسولی ہوتی ہے ان میں اکثر سر میں شدید درد رہنا جو دوائی سے ختم نہ ہو نظر کی کمزوری اور اگر وہ پہلے تو آپٹلمولوجس کے پاس جائے گا چشمہ وغیرہ لگائے گا لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا طبیعت میں چرچڑاپن آنا ہاتھ پاؤں میں کمزوری محسوس ہونا جھٹکے پڑنا اور اس کے علاوہ جو ہے چلنے پھٹنے میں اگر دماغ کے پیچھے والے ایسے میں ہیں تو ان کو چلنے پھٹنے میں کافی مشکل ہوگی تو یہ علامات ہیں اکثر جو دیکھی جاتی ہیں جو ان کو رسولی ہوتی ہے عام علامات جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں مریضوں میں رسولی ایک ہمارا عام طور پر لفظ ہے جو ہم اپنی آسان زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ دماغ کی رسولی ہو گئی ٹھیک ہے تو اب اس کے اگر سام کی بات کریں تو دو ہیں ایک ہم پرائمری کرتے ہیں اور دوسری سیکنڈری پرائمری اس کو کہا جاتا ہے کہ دماغ کے اندر ہی ہو جائے اور وہ دماغ کی اپنے سیلس میں سے بنے اپنے یونٹس میں سے بنے اور سیکنڈری وہ کی جاتی ہے جس کو باڈی کے کسی اور کسی حصے میں ہوئی ہو اور وہ پھر دماغ کی طرف جائے تو اس کو پھر ہم سیکنڈری کہتے ہیں تو اس طرح سے اس کی دو طرح کی ڈیویجن بلکہ اس کو میٹس بھی کہا جاتا ہے تو یہ دو طرح کی اس کی ڈیویجن اس میں دو لفظ ہوتے ہیں بینائن اور میلگ نائن بلکہ ایک وہ جو بہت سلو بڑھے بہت ٹائم لے اپنے سائز میں بڑھنے میں ایک ہوتی ہے جو بہت تیزی سے بڑھ ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کینسل کہتے ہیں لیکن عام لرز پر آپ کہہ سکتے ہیں کینسل چلیں دیکھیں مایگرین ایسی چیز ہے جو ایک تو فیملی میں ہوتی ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لینے سے بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے امپروف ہو جاتی ہے لیکن خدا نفاص طرح کسی کو رسولی کی وجہ سے ہے تو اس کا اس سے کوئی خاطرخواہ تعلق نہیں ہوگا وہ پرسسٹنٹ مطلب وہ پنٹینیوز درد رہے گا ہی رہے گا تو یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے سردرد جو پیومر کا ہوگا وہ اکیلا نہیں ہوگا اس کے ساتھ نظر پر بھی اثر ہوگا اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جھٹکیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ علامات کوئی ایک نہیں آئے گی وہ کمبائن ہوں گی ایک یا دو اور وہ مستقل رہیں گی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اگر کوئی انہوں نے آم ٹریٹمنٹ کروایا ہے پاکستان کا سب سے ایڈوانس ٹریٹمنٹ جو ہے ایون ان ایشیا جو ہے وہ ہمارے پاس کراچی میں موجود ہے الحمدللہ اور جو برین ٹیومر کے کیسز ہیں وہ گاما نائف پہ ٹریٹ ہوتے ہیں اور یہ اب سے نہیں بلکہ پچھلے پندرہ سال سے پندرہ سال سے جو ہے وہ گاما نائف پاکستان گاما نائف پہ جو ہیں پیشنٹس کے سکسسفلی جو ہے کافی کامیاب علاج کیا جا رہا ہے برین ٹیومرز کا اور فیفٹین ہیئر سے مور دن فائف تھاؤزن سکسسفل کیسز جو ہیں وہ یہاں پر ابھی ہم کر چکے ہیں اور الحمدللہ پیشنٹ کافی صحتیاب ہو کے گئے ہیں پروفیسر ستار حاشن صاحب نے ابھی کی نہیں بلکہ انہوں نے دو تھاؤزن ایٹ میں اس کو لانچ کیا پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیا اور جب اس کا نیا ورزن آیا آئیکن اس کو بھی انہوں نے جو ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں وہ آیا اور اسی سال انہوں نے اس کو پاکستان میں لانچ کیا کوئی ڈیلے نہیں کیا اور جو پیشنٹ پہلے باہر جاتے تھے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کسی اور کنٹری جاتے تھے ضرور ویزا لگوانا ہوا رہنا اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی کافی ایکسپنسیب ہوتا تھا ان سب کے لیے الحمدللہ پاکستان میں بہت آسانی ہو گئی اور یہ ابھی سے نہیں ہے پچھلے پندرہ سال سے یہ ٹریٹمنٹ ہے پہ سینرجی پہ کیا جاتا ہے تو پروفیسر سطح عاشم صاحب نے نہ صرف برین کے حوالے کینسر کے حوالے سے بلکہ باڈی کے دوسرے پارٹس کے حوالے سے بھی جو ہے ٹریٹمنٹ انڈر ون گروف مہیا کیا ہوا ہے ایران سے اگوانستان سے اور آس پاس کے لیے دوسرے ممالک ہیں وہاں سے بھی ہمارے پاس یہ آتے ہیں بلکہ بکوز باقی ممالک ان کو ایکسپنسیب بڑھتے ہیں جو پاکستان میں ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس کے حساب سے کافی ایڈوانس ٹریٹمنٹ وی میٹ کا سینرجی کا اویلیبل ہے لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر ان کو برین کو ٹریٹ ہو ہی رہا ہے لیکن اگر کسی اور جگہ سے وہ کنسر وہاں اپروچ کیا ہے تو اس پرائیمری کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے بندہ تو وہ پھر دوبارہ ہو جائے گا اور برین کو ٹریٹ کرنے کا تو فیدہ ہے نہیں تو پرائیمری کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے اور کیمو تھرم بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ وہ پر اونکولوجسز دیسائیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارا پورا ٹیومر بوڈ بیٹھتا ہے کسی فرد کا ڈیسیچن نہیں تو پورا بوڈ بیٹھتا ہے اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاو ٹریٹ دے پیشنٹ ہمارے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے ہم کونسی آپشن نیوز کر سکتے ہیں اس کے لئے تو پورا ڈاکٹرز کا بوڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر وہ آپشنز دیتا ہے پیشنٹ کون کے اٹنڈنٹ اکثر جو ہے فرسٹ یا سیکنڈ پیشنٹ کے جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کو تو آپزرویشن پر رکھا جاتا ہے الحمدللہ اگر ہم بات کریں جو کمپیر کریں بلکہ دوسری جو ہمارے پاس موجود ہیں عام ٹریٹمنٹ دوسرے سیکٹرز میں موجود ہیں جن میں سائیڈ ایفیکس کی ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس کے جننا شروع ہو جاتی ہیں پیشنٹ کے بال گرنا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ جو شوائیں ان کو لگ رہی ہیں وہ شوائیں پوری باڈی کو اثر کرتی ہیں اگر ان کے دماغ کا علاج ہو رہا ہے تو ان کا تھروائیڈی ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کے لنگز کو بھی لگتی ہیں تو ایسا اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا اس میں جس بسائسلی جس حصے کو ہمیں شوائیں لگانی ہیں اسی کو شوائیں لگتی ہیں اور وہ کوئی بھی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتی جیسے بال گرنا اسکن کا جلنا ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا صرف دماغ کے جو آس پاس کے اسٹریکچر ہیں دوسرے حصے ہیں ان کو بھی دوز اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ان کو بھی لکسان نہ ہو یہی اس مشین کے خوبصورتی ہے باقی اگر آپ ویسے جنرل بات کریں تو عام طور پر سر کا درد ہونا یا تھوڑی بہت مکلی محسوس ہونا یہ ایک عام سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کبھی کبھی ٹیوٹمنٹ کیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے میڈیکیشن دی جاتی ہے